نمسکار دوستوں دہ ہندو کے دانے کھندے انواد میں آپ کا سواگت ہے اور میں ہوں پرسن نمشرا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو پہلی خبار ہے کہ سپریم کورٹ آرڈٹ آف تھرٹی لاکھ انجیو سی یعنی کہ تیس لاکھ گیر سرکاری سنگٹھنوں کے لے خبار پر ایک چھڑے یعنی آرڈٹ کے لیے سپریم کورٹ نے آدیش دیا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو تیس لاکھ سنگٹھن ہیں تو یہ ایسے گر سرکاری سنگٹھن ہیں جو کہ سرکار سے ویوہن پرکار کے اندان پرابت کرتے ہیں لیکن کبھی بھی اپنے بہی خاتوں میں اس کی صحیح جانکاری نہیں رکھتے ہیں یعنی کہ ایک ساری دیکھا گیا ہے کہ یہ جو بہت سارے انجیو ہیں تو اپنے بہی خاتوں میں گھڑ بڑی کر کے بہت سارا گھوٹالا گھپلا کرتے ہیں اور سارا کا سارا پیسہ پچا لیتے ہیں جبکہ یہ سارا پیسہوں نے سرکار کے دورہ اندان سے پرابت ہوتا ہے تو یہاں پر سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایسے سارے انجیوز جنہوں نے اپنے ایک آنٹ میں ہرہ پھیری کی ہے اور پیسے کھا گئے ہیں تو ان کے خلاف کارواہی کی جائے تو اس کے لئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جس انجیو نے بھی اپنے ایک آنٹ یعنی اپنے بہی خاتوں کے ساتھ چھڑ چھڑ کی ہے یا کہ کسی بھی پرکار کی گڑھوڑی میں شامل پایا گیا ہے تو اس کے خلاف طورت ہی کرمنل پروسیکیوشن یعنی اپراد ایک مقدمہ درج کیا جائے اور اس کے علاوہ جو سرکار ہے تو اس پیسے کی ریکووری کے لیے یعنی وصولی کے لیے بھی کوئی قانونی پرکریہ اپنائی سپریم کورٹ نے سرکار کو کہا ہے کہ اس کے سمبند میں وہ 31 مارچ تک ایک انپالن ریپورٹ یعنی جو کچھ اس نے کارواہی کی ہے اس کی ایک ریپورٹ سپریم کورٹ کو دے اور سپریم کورٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تک جو کوئی ڈیفالٹر یعنی بدماش انجی ہو رہے ہیں تو ان پر کوئی کارواہی نہیں کی گئی ہے کارواہی کے نام پر کھالی انہیں بلیک لسٹڈ یعنی کھالی سوچی میں ڈال دیا گیا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ سرکار کو یہ کہا ہے کہ اگلی سنوائی تک وہ کچھ ایسے گائیڈ لائنز ہیں دیشہ نردیش بنا لیں جس میں کی سبھی گہر سرکاری سنگٹھنوں کے کام کرنے کے طریقے اور ان کے دورہ بھائی خاتوں کو مینٹین کرنے یعنی بھائی خاتے بنانے اور ان پر بھین پرکار سے انٹری کرنے کے طریقوں کی پرکریہ کو نردھائرت کیا جا اور اگر وہ اس میں گڑھوڑی کرتے ہیں تو ان پر کارواہی اور وصولی کی پرکریہ کو بھی نردھائرت کرنے کے لئے سرکار کچھ نیم بنایا تو اس کے لئے میں بتا دوں ایک جنرل فائنانشیل روس دوہجار پانچ ہے جو کی اس بات کے لئے کسی بھی انجیو کو obligate کرتا ہے یعنی کی کسی بھی انجیو کو مجبور کرتا ہے کہ اگر وہ سرکار سے کوئی نظام کلاب کر رہے ہیں تو انہیں اس کا ایک نیشت بیورہ رکھنا ہوگا اگلی خبر یہ ہے کہ نوڑوندھی کی وجہ سے جو گاڑیاں ہیں تو ان کی بکری پر ایک بریک لگ گیا ہے یعنی کی ورام لگ گیا ہے تو گاڑیوں کی جو بکری ہے تو اس میں تقریبا 22 فیصد کی گرہاوٹ آ چکی ہے تو یہ کہنا ہے کہ نوڑ بندی سے کچھ دندوں پر کچھ بیجنس پر کافی پرباو پڑا ہے اگلی خبر یہ ہے کہ election commission receives government reply on plea to defer budget یعنی کی budget کی date کو آگے بڑھانے budget کو ٹالنے کی یا چکہ پر نرواشا نائیوگ نے سرکار سے جو جو عام آگا تھا تو سرکار نے اس کو بھیج دیا ہے تو دس جنوری تک کی اس کی date تھی تو دس جنوری جنوری کو ہی اس نے بھیج دیا ہے تو یہاں پہ یہ ہے کہ while the commission remain tied lived over the government's exact response یعنی کی سرکار نے کیا پرتکریہ بھیجی ہے اس بات کو لے کر کے ابھی تک نرواشا نائیوگ نے اپنا موہ نہیں کھولا ہے حالانکہ جو ہمارے finance minister نیارون جیٹ لی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ نرواشا نائیوگ کے دوارہ چناؤوں کی تھیتی گوشت کرنے کے پوروہ ہی ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ اس بار کا بجٹ ایک فروری کو آئے گا تو یہ ہمارا کوئی سنیوجت پلان نہیں تھا کہ ہم چناؤوں کو مدی نظر رکھ کے بجٹ کی date تکر رہے تھے بلکہ ہم پہلے سے ہی یوجنا بنا چکے تھے تو اس لیے اب لگ بھگ لگ بھگ اس بات کی کوئی گنجائش نہیں بچتی ہے کہ بجٹ کی date جو ہے وہ ایک فروری سے بڑھا کے 28 فروری کی جائے اگلی کبر یہ ہے کہ CACA نے ویجیان اور پریہ ورن کیندر نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی نئے گھر یعنی residential societies بنتی ہیں تو ان سبھی کی چھتوں پر solar panel کو لگانا آنیوارے کیا جائے تو CACA نے ایسا کہا ہے کہ اگر ایسا آنیوارے کر دیا جاتا ہے تو جو residential societies یعنی جیسے آپ نے دیکھا ہوا گوکل دھام society تو ان کو آواسی پریسر یا residential societies کہتے ہیں تو یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ ملٹی سٹوری یعنی کئی منجلہ امارتے ہوتی ہیں اس لئے یہاں پر emergency facilities کے لیے جیسے کی lift اتیادی کے لیے یا کی light چلے جانے پر جو کوئی بھی سمجھ سے یہاں سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پر diesel generator لگائے جاتے ہیں تو ان سب کو ہٹا کر کے کہ ان کے اس تھان پر rooftop solar panel یا نہیں کچھتوں پر لگائے جانے والے solar panel لگا دینے چاہیے جس سے نہ صرف یہ لاکھوں روپیوں کی بچت ہوگی جو کہ diesel میں خرچ ہوتے ہیں ساتھ ہی ہمارا پریہ ورن بھی سرکشت رہے گا تو یہاں پر انہوں نے کئی ساری recommendations دیتی ہیں اور انہوں نے ایک چیز مہتپونڈ یہ کہی کہ ابھی تک solar panel لگانے پر سرکار جو تیس پرتیشت کی سبسیڈی دیتی ہے تو اگر وہ اس کو بڑھا دے تو لوگ اور بھی زیادہ اس بات کیلئے پروتسائیت ہوں گے کہ وہ باقی کسی اپائے کی بجائے solar panel لگائیں اگلی خبر یہ ہے کہ زپریم کوٹ نے کہا ہے کہ انڈو سلفان کے جو پرباہو ہیں وہ ودھونس کاری ہیں تو آپ کو بتاؤں کہ کیرل میں کاجو کی فصلوں کو کیٹانوں سے بچانے کے لیے انڈو سلفان نام کی ایک پسٹی سار یعنی کیٹ ناشک کو ہوا کے دوارہ یعنی کی ایرو پلین جو ہوای جاج ہوتے ہیں ان کے مادیہم سے ان کی ایریال سپرینگ یعنی کی ہوا کے دوارہ سپرینگ کی گئی تھی جس کی وجہ سے وہاں جو آس پاس کے گاؤں تھے وہاں کی ہوا میں یہ انڈو سلفان مل گیا تھا جس کے کارن کی تقریباً پانچ ہزار لوگوں کو گمبیر بیماریاں ہو گئی تھی تو یہ کہا ہے کیرل کی سرکار نے تقریباً 180 کروڑ روپے کا معافجہ دیا جانا چاہیے تو سپریم کوٹ نے کہا ہے جو کوئی بھی کمپنیاں تھیں تو ان کمپنی وں جیون پریانت میڈیکل سوویدھاؤں کے ساتھ دیا جانا چاہیے کیونکہ اب انہیں جو گمبیر بیماریاں لگی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جیون پر نہ چھوڑے جیسے آپ پتہ ہوئے بوپال گیس ترازدی میں لوگوں کو جیون پریانت میڈیکل سوویدھائیں دی جاتی ہیں تو اسی طرح کی سوویدھاؤں کے بارے میں یہاں پر بھی کہا گیا ہے تو مہات پونڈ یہ ہے کہ انڈو سلفان کیا ہوتا ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی خبر تھی تو اس کے لئے جانیے کی وین پک وین پی آئی سی پروجیکٹ یہ کس پردیش میں ہے اکثر اس طرح کے پرشن پونچ لے جاتے ہیں جیسے پچھلے سال پونچ لیا گیا تھا کہ کون سا پردیش ہے جس نے ایک ان لینڈ پورٹ یعنی اس طل پر اپست بندرگاہ کی پرکلپ نہ کی تو جواب راجستان تھا تو ایسے چھوٹے چھوٹے کوششن بن جاتے ہیں لوگوں سے نہیں بن پھا دے گئی بار تو ایسے چھوٹی چھوٹی بات کو آپ کو جان نا چاہیے اور بنگلہ دیش کے ارتش شاستری یونس محمد جو کی نوبل فضلسکار ویجیتہ بھی ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ سیٹ اپ بینک پور یعنی کی گریبوں کے لیے بینک بنائے جائیں انہوں نے یہ بھی آسانی سے لون یا ویت برابط ہو سکے تو انہوں نے کچھ مہت پون کوٹ کہے ہیں تو انہوں نے کہا جو گریبی ہے تو گریبوں کے کارن نہیں اپشتی ہے بلکہ یہ سیسٹم یعنی تندر کے کارن پیدا ہوتی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو گریب ہیں وہ پیڑیت رنالی ہے تو وہ گریبوں کو لگاتار بیروجگاری کی طرف دھکیل رہی ہے جس سے وہ لگاتار گریب بنے رہے ہیں اگلی کور یہ کہ سپریم کوٹ نے کہا ہے یعنی کہ اگر آپ کسی کی جمین لے لیتے ہیں تو اس کو بدلے میں جمین ہی دیجے بدلے میں اگر کیش دیتے ہیں تو وہ انیائے سنگت ہیں انیائے سنگت نہیں مانا جائے گا تو ایک یہاں پر نربدہ بچاؤ ابھیان جو ہے تو اس نے کیا جگہ دار کی تھی مطلب سرکار کے خلاف یہ مطلب سرکار نے جو نربدہ پر بانت بن رہا ہے تو وہاں پر کافی ساری جمین جو بانت بانت بتا دوں کی ups وہ چھاتر جو کی دوہجار گیارہ سے دوہجار چودہ تک سی سیٹ کی وجہ سے ups میں سیلیکٹ نہیں ہو پائے تھے تو انہوں نے ups کے باہر جا کر کے ایک ناری باجی کی پردشن کیا کی انہیں اترکت موقع دیے جائیں کیونکہ وہ چار اوسر سے گیا تھا جو کی پریاب نہیں تھا تو ہمیں اور اترکت اٹیمٹ دیے جائیں اس کے لابہ یہاں پہ ایک انہیں خبر ہے کی کن کا مطلب ہوتا ہے پریجن یا ریشتے دار تو کشمیر میں دو ازار دس میں تفائل مٹو کے مارے جانے کے بعد جو ایک دنگا چھڑ گیا تھا جس میں کئی لوگوں کی مات ہوئی تھی تو وہاں پر ایک ایم ایم ریپورٹ آن کشمیر کی لنگ کشمیر میں مارے گئے لوگوں کے سمبند میں جو ریپورٹ بنی تھی تو اسے بریجن وں بریجن پیچھے کارن یہ ہے کہ بہت سارے انجیو ایسے ہیں جو راج سرگار سے پیسہ لیتے ہیں پر راج سرگار نے کوئی ایسا قانون ہی نہیں بنایا ہوا ہے کہ اگر وہ صحیح بھائی کھاتے نہ بنائے تو ان کے خلاف کیا کاروائی کی جائے تو اس بات کا گلت فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنا کوئی بھائی کھاتے نہیں بناتے ہیں اور فرجی کھاتے بنا کر کئی بار دے دیتے ہوں اور پیسہ کھا جاتے ہیں تو اس لیے انہوں نے سی بی آئی نے کہا ہے کہ سارے راج کو اپنے جو قانون ہے وہ صدار نے چاہیے اب یہاں پہ کہنا ہے کہ جو NGO ہوتا ہے تو اسے کھولنے کے لیے کس ادھنیم کے تحت ریجسٹریشن کرانا پڑتا ہے تو یعنی کی سوسائیٹی پنجی کرن ادھنیم ہوتا ہے اور اسی کے آدھار پر ہی آپ ایک NGO کھول سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے compassion to remain on centers watch list یعنی compassion international کر ایک NGO ہے تو وہ آگے بھی کیندر سرکار کی نگرانی سوچی میں رہے گا تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ایک قانون کا میں نے آپ دیکھے گی کیا ہو رہا ہے یہ پہ ایک خبر یہ ہے کہ بھارت کی بڑی پر یو جنائے ہیں تو وہ راجنیت اکشا شکتی کی کمی کے چلتے لٹکی ہوئی ہیں تو ایسا کہنا ہے نوبل پورسکار ویجیتہ بھولتک شاستری ڈیویڈ گروس کا تو ڈیویڈ گروس سارے ایسے ایکٹویسٹ یعنی کی کارے کرتا اور آندولن کرتا کھڑے ہو جاتے ہیں جو کہ بہت سارے پریوجنا کو ڈھکیل دیتے ہیں اور راجنیت اکشا شکت کی کمی کی وجہ سے نیت بھی ماملوں میں زیادہ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اس کو لے کر کے بات چیز چلی تھی لیکن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی خاص پرگتی نہیں ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک طرف جہاں چین ہے وہ اپنے ہاتھ میں آنے والی ہر اوسر کو سیدھے جھپٹ مار کر کے اپیوگ کر لیتا ہے وہ دوسری طرف بھارت ہے جہاں پر کئی سارے بڑے پروڈ جو ہیں تو ادھر 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 میں لٹکے پڑے ہوئے ہیں اور یہ ہی وجہ ہے کہ بھارت جو ہے تو وہ سہیوگ وہ کنٹریبیوٹ ہی وہ یوگدان نہ پاک مطلب کر نہیں پا رہا ہے بہت چھوٹا یوگدان کرتا بنا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ بھارت میں اگر راجنیتی اکشا شکریہ بڑھ جائے تو ہو سکتا ہے کہ بھارت ایک بہت اچھا ویگیان کے شطر میں یوگدان کرتا بنے یہاں ایک چھوٹی سے خبر لکھا ہوا ہے پاک بھارت میں نیویش کرنے والے نیویش کرتا ہوں کے لیے اب آکاش ہی سیما ہوگی اس کا سیما ہوگی کا مطلب کوئی سیما نہیں ہوگی تو یہ کہنا ہے کہ جو کوئی بھی انویش ٹر بھارت میں انویش کریں گے تو اب بھی پرکار کا کوئی بھی بندن نہیں ہوگا اور قانون کو اس معاملے میں آسان کیا جائے گا انتر آشتی پیج میں خبر ہے کہ بھارت 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 انہوں نے کہا ہے کہ اسمتہ سے لڑنے کے لیے ہمیں مجدوری کی دروں کو بڑھانے کی ضرورت ہے یعنی کہ اس کی جو نیون تن سیمہ ہے تو ہمیں وہ تیہ کرنے کی ضرورت ہے تو یہاں پہ ایک مانت آ رہی ہے کہ ایران ریسی اینوائٹ فرم سعودی ٹو ڈسکس حج ارینجمنٹ یعنی کہ ایران نے ایک ارثہ تامانتران پتر پرات کیا ہے سعودی عرب کی طرف سے جس میں حج کو لے کر کی جانے بیستہوں کے سمبند میں چرچہ کی جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں لوگ ایرانی تھے جو کہ وہاں پہ بھگدر میں مارے گئے تھے تو 2015 کی بھگدر میں جب 464 ایرانی مارے گئے تھے تو اس جیسے ایران کی سرکار اور وہاں کی جنتہ بہت زیادہ آکروشیت ہوئی تھی اور انہوں نے ایران کی راجدھانی تہران اور وہاں شہر مچھت میں جو سعودی پرتش تھے تو وہاں توڑ پھوڑ کر آگ لگا دی تھی اور اس کے علاوہ ایران نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر سعودی عرب کی یہ حیثیت نہیں ہے کہ وہ حج کے لئے بیوستہ کر سکے تو بتا دیں ہم اپنے لوگوں کو وہاں حج کرنے لئے مکہ نہیں گیا تھا تو اس چیز کو لے کر دونوں دیش کے بیچ کافی تناؤ چل رہا تھا حالان کہ اس ورش تناؤ تھوڑا سا کم ہوا ہے اور سعودی عرب نے ایران کو ایک پتر لکھ کر بھیجا ہے اور اس چرچہ کے لئے بلائیا ہے جس چرچہ کے انترگت حج کے لئے کی جانے ویوست کیا جائے گا تو ایران نے اس پتر کو سکھار کر لیا اور اس نے کہ ٹھیک ہے ہم اس پر ویوست کریں گے اور اس ورش اپنے حج آتریوں کو مکہ جانے دیں گے لیکن اس بار ہم اس بات کو پوری طریقے سے انشور کریں گے کہ سعود عرب جو ہے تو وہاں پہ برابر ویوست آئے کرے اگلی جو خبر ہے کہ رشیہ ڈیپلوس بیک لیسٹنگ آف بیک لیسٹنگ آف 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 یعنی کی رشیہ نے روس نے اس بات کی نندہ کی ہے جہاں پہ امریکہ نے اس کے کچھ ویدیش سیوہ کے ادھکاریوں کو کالی سوچی میں ڈال دیا تھا دونوں دیش وں ملیشیا کے ایک پورٹ یعنی ایک بندرگاہ پہ چین کی ایک پنڈوبی نے آ کر تقریبا تین چار دن کے لیے کسٹے کیا تھا یعنی کہ وہاں پہ تین چار دن کے لیے رکے تھے اور اس کے بعد یہ ایک آشنگ دیتائی گئی ہو سکتا ہے کہ چین اور ملیشیا کی ہمیشہ راج رکھا جاتا ہے ان کو کبھی باہر نہیں نکالا جاتا کسی ایسی جگہ پر انہیں کہیں پر بھی ڈیٹکٹ کیا جا سکے یا ڈھونڈا جا سکے لیکن اگر کوئی بھی پنڈوبی کسی بھی دیش کے بندرگاہ پہ اس آیا تھا وہ تھا ایم ایس آر یعنی کی میری ٹائم سلک روٹ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چین نے جو اپنا ایک سلک روٹ شروع کیا ہے نیا ریش مار تو ایک سمدری ریش مار یعنی کی میری ٹائم سلک روٹ میری ٹائم کا مطلب ہوتا ہے سمدری ایک بہت اچھے سمبند بنا لیے ہیں تو یہ پہ ایک اور شب مل رہا ہے بی آر آئی بی ایس ایس بی جس میں تقریب 65 دیش کو جوڑ نی سمدری مار نرمیت کیا جائے جہاں مطلب کہ ایک ایسا سمدری مار بنایا جائے جہاں سے چین سے چلتے ہوئے جہاں 65 دیش کو ہوتے ہوئے اپنے منجل تک پہنچیں گے تو یہ دوستو ایک پرکار سے امریکہ کے خلاف جو چین نے اپنے ایک مہاس قیم کیا ہے یعنی کی چین اپنا لگاتار ایک جو گڑ بناتا جا رہا ہے تو دکچڑ چین ساغر کی جتنے بھی دیش ہیں تو ان سارے دیش وں چین نے یہ کہا ہے جو ملکہ جل سندھی ہے تو اس کے سامان آن تر جو کوئی بھی ملیشیا کے علاقے ہیں تو وہاں پہ انڈرسٹریل کوریڈور یعنی کرا ہوتے ہوگی گلیارہ بنائے گا اور یہ جو گلیارہ ہے تو یہ ملکہ گیٹوئی پروجیکٹ کا حصہ ہوگا جو کہ چین اور ملیشیا نے پچھلے سال ہستا شرط کیا تھا تو یہ پہنچھا جا سکتا ہے ملکہ گیٹوئی پروجیکٹ کس کے کس کے بیچ ہے چین ملیشیا کے چین انڈونیسیا کے بیچ اتیاد پہنچھا جا سکتا ہے تو آپ دھیان دیجئے کہ چین ملیشیا کے بیچ ہے جلان نے کہا ہے کہ برقرار رکھی جانی چاہیے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بیمال جلان ہمارے پرانے ریجر بینک گورنر رہ چکے ہیں اور یہاں پر جو ہمارے ایک پرانے اور گورنر تھے تو انہوں نے افسوس جتاتے ہوئے یہ کہا ہے 9 جنوری کو کہ ربی آئی کی جو سنسطھاگت پہچان ہے تو اس کو کافی دھککہ لگا ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی بھی کیندری بینک کی ساکھ کو دھککہ لگ جائے تو وہ اس کے لیے سب سے بڑا رسک ہوتا ہے کیونکہ کیندری بینک کا ساکھ کیندری بینک کا وشوہ سی اس کا سب کچھ ہوتا ہے اگر کیندری بینک کی ساکھ پہ دھککہ لگ جائے تو مطلب کیندری بینک پھر کسی کام کا نہیں رہ جاتا ہے یعنی اس پر سے بروسہ اوٹ جاتا فورم کی ایک جو بیٹھک ہے وہ داووز میں ہونے والی ہے تو دوستو آپ جرور ڈھوڑیے کہ داووز کہاں پہ ہے اور بھارت نے ابھی جو ایک وائبران گجرات سمیٹ کی گئی تھی تو اسے پور وقع داووز بھی کہا گیا تھا تو میں آپ کو یہ سب جو مسئلہ ہے تو اس میں اس کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں دی لیکن میں آپ دے دیتا ہوں مسئلہ کیا ہے مدہ یہ ہے دوستو جب بھی کوئی اس پرگار کی بیٹھک ہوتی ہے تو بیٹھک جو ایجنڈا کیا جاتا ہے دو پرگار گا ہوتا ایک کہلاتا ہے فورمال ایجنڈا یعنی کہ ایجنڈا دوسرا کہلاتا ہے ایجنڈا یعنی ایجنڈا تو جو کوئی بھی ایجنڈا ہوتا ہے تو اس ایجنڈے کے بھی جو کوئی بھی وشہ ڈالے جاتے ہیں ان سارے وشیوں پر کوئی بڑا فیصلہ لیا جاتا ہے اور اکثر بانکی دیشوں کو اس بات کیلئے مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اس فیصلے کو مانے تو یہاں پر جو ویواد کھڑا ہوا ہے وہ یہی کھڑا ہوا ہے کہ بھارت نے یہ کہا ہے کہ جو نئے مددے ڈالنے چاہتے ہیں تو ان پر بات چیت کر سکتا ہے لیکن وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ ان کو آپ چار ایجنڈے میں شامل کیا جائے اور بعد میں ان کو وہ پر پاس کرا کر کے جبرجستی بھارت اور کچھ ان دیشوں پر تھوپنے کی کوشش کی جائے تو بھارت کا کہنا ہے کہ ہم بات کا ویروت کرتے ہیں کہ انہوں نے نئے مددوں کو اپچاری ایجنڈے پر شامل کیا ہے جبکہ ہم اپچاری ایجنڈے میں شامل کرنا چاہتے ہیں دوستہ اپچاری اپچاری کے بیچ بیچ بہت ایسا چیز ہے اور اس کے لابہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ حال میں اس طریقے کے ایک اپچاری ایجنڈے میں کچھ مددوں کو شامل کرنے کو لے کر بھارت نے ایجنڈے کو ہی رد کر دیا تھا دوہ راؤنڈ کی جو بیٹھا کھو رہی تھی تو وہاں پہ ایک ایسا بواد ہوا تھا تو جس میں بھارت نے اس بات کو اس بکار کر دیا تھا اس نے کہا تھا کہ ہم ایسے اپچاری ایجنڈے پر ایسے مددوں پر بات نہیں کریں گے اس کے لئے نرملا سیتر رامان نے یہ کہا ہے کہ نویش سمجھوتوں کی آخری تاریخ کو بڑھایا نہیں جائے گا دوستو میں بتا دوں کہ نویش سمجھوتا ہوتا ہوتا ہے تو دراصل پہ ایک نویش سمجھوتا دوپکشی نویش سمجھوتا جسے بائی لیٹر انویش ٹریٹیز یعنی بی آئی ٹ کہتے ہیں تو یہ نویش سمجھوتا دو دیش ہوتا ہے اس لئے دوپکشی نویش سمجھوتا کہا جاتا ہے تو بھارت نے سمجھوتے بھی دیش ایک اپریل 2017 تک اس سمجھوتے پر ہستا اکشر نہیں کرتا ہے تو اس کو کسی بھی پرکار سے لیگل پروٹیکشن یعنی کی جو کوئی بھی کانونی سنرکشن دیا جاتا ہے دیش میں بیابار کرنے کے لئے وہ نہیں دیا جائے گا تو اس لئے یہ مدد ارصال پر مات پونڈ اس لئے ہو گیا ہے کیونکہ حال ہی میں یہ ہوا ہے کہ آپ کو بتا ہوگا کہ ایک سارے دیش میں سے تقریبا تیز دیش نے اس پہ اس پہ ستاکشر نہیں کی پہلے جو یوروپین یونین کے ساتھ ہمارے سمجھوتے تھے تو الگ الگ دیش کے ساتھ نہیں تھے بلکہ ایک یوروپین یونین کے ساتھ تھے اور وہ اور یوروپین یونین کے بیچ کا جو دیپکش سمجھوتے یعنی بی آئی ٹی تھا تو اگر کسی دیش کے ساتھ بی آئی ٹی نہیں ہوتا ہے تو رسک پریمیم پر یعنی رسک پریمی ساتھ کی نیویش کے خطروں کو پڑھا دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ انویش کی لاغت بھی بڑھ جائے بھارت کو یوروپ کے ساتھ اگر اچھا بیا پار کرنا ہے تو اسے بات دیان دینا چاہیے دونوں کے بیچ بی آئی ٹی بنا رہے اس لئے بی آئی ٹی کی میاد کچھ دنوں کے لیے تیار نہیں ہے تو اس طریقے سے پکے طور پہ یہ بات ساف ہو جائے گی بھارتی جو ہیں وہاں پہ کم جا پائیں گے ساتھ ہی جو ہمارے جاتے ہیں بھارتی وہاں تو جیادہ تر وہ گریجویٹ ہوں گی تو سیدھے طور پہ یہ جو ڈونالڈ ٹرمپ کی سرکار ہے تو پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم باہر کی لوگوں کو امریکیوں کی جاب نہیں ہڑپنے دیں گے تو اس آدھار پہ انہوں نے شروع کیا ہے تو بھارت کی جو ایٹی کمپنی ہیں تو ان کے لئے مشکلیں بڑھنے والی ہیں یہاں پر ایک خبر ہے تو خبر میں کچھ بھی نہیں تھا اس میں صرف آپ کو یہ جان نہ تھے کہ ایف ٹرمپ ایک چھوڑی ٹرمپ ٹرمپ پر دیکھئے گا دوستو اس کے علاوہ یہاں پہ کچھ بھی خبر نہیں ہے اور آخری پیج جو لائف سے آج جو دہ ہندو کا دہ ہندی ان وعد سم آپ ہوتا ہے آج جو بچ دیس ہو گئے رات کے دوستو میں آپ لیے بہت زیادہ میند کی آو شکتہ ہوتی ہے اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ بہت آسانی سے سرالتہ سے اس پرکشہ کو نکال سکتے ہیں تو میں بتا دوں کہ آپ بہت گل سوچ رہے ہیں آپ کو اپنا سب کچھ داؤں پہ لگا دینا پڑے گا تب ہی جا کر آپ اس پرکشہ کو نکال پائیں گے تو دوستو پھر ملتے ہیں کل اور کل تک کے لئے دنیو بہت شوبرات تری جائے ہند